السلام علیکم آدھاب میں ہوں ڈاکٹر نظام الدین قاسمی پچھلی کچھ ویڈیوز میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایریکٹائل ڈسفنکشن کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایریکٹائل ڈسفنکشن کے بارے میں کہ اس کے کیا قوزز ہوتے ہیں اس کے کیا فیکٹر ہوتے ہیں کن وجوہات کی بنا پر کسی شخص میں ایریکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے تو یہ ایریکٹائل ڈسفنکشن کی سیریز کا آج پانچوہ اپیسوڈ ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ الکوہل کنزوم کرنے کی وجہ سے ایریکٹائل ڈسفنکشن جن لوگوں میں ہوتا ہے اس کے پیچھے کیسے یہ کام کرتا ہے کیسے آپ اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں الکوہل کنزوم کرنے کی وجہ سے ایریکٹائل ڈسفنکشن کے علاوہ اور اس کے ایسوسیائٹڈ سیمٹمز کیا ہوتے ہیں پھر ان کا کیا خاص ٹریٹمنٹ ہے ان کے ٹریٹمنٹ کے آپشنز کیا ہیں کن پیتھی میں آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے یونانی کونسپٹ کے اکورڈنگ یونانی جو میڈیسنز ہیں وہ کون کون سی میڈیسنز ہیں وہ کون سی دمائے ہیں جن کا یوز کر کے آپ اس ڈیزیز سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو اس سے پہلی ویڈیوز میں ہم آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایریکٹائل ڈسفنکشن کیا ہوتا ہے اس کے فیکٹرز ازباب کیا ہیں وہ ساری چیزیں ہم آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو ہماری جو پلی لسٹ ہے ایریکٹائل ڈسفنکشن اس میں جا کر کے آپ وہ ساری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تو ایریکٹائل ڈسفنکشن کا جو ایک کوز ہے الکوہل الکوہل کنزمشن جو لوگ الکوہل زیادہ کنزوم کرتے ہیں ڈرنگ کرتے ہیں زیادہ ان لوگوں میں بھی ایریکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے اور یہ بات سارٹیفائیڈ ہے کلینکلی پروون ہے یہ بات تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایریکٹائل ڈسفنکشن کیوں ہوتا ہے الکوہل کنزوم کرنے کی وجہ سے کسی بھی شخص میں ایریکٹائل ڈسفنکشن کیوں ہوتا ہے اس کے پیچھے دو میجر کوز ہیں اس کے پیچھے دو میجر کوز ہیں ایک تو یہ جو میسنجرز ہوتے ہیں ہمارے برین سے جو پرائیویٹ پارٹ کو میسنجز جاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں انٹرپٹ ہو جاتے ہیں وہ ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں الکوہل کنزوم کرنے کی وجہ سے اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہی میسنجرز کے ڈسٹرپ ہونے کی وجہ سے میسنجز کے انٹرپٹ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں میں ایک تو ایریکٹائل ڈسفنکشن بھی نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے ان کے جو دوسرے فنکشن ہیں دوسرے ایکشن ہیں بوڈی کے وہ بھی کہیں نہ کہیں ایفیکٹڈ ہوتے ہیں ان میں بھی پرابلمز آتی ہیں تو ایک سب سے بڑا میجر ایشو یہ آتا ہے کہ ان کا برین جو ہے وہ صحیح سے پروپر بے میں کام نہیں کر پاتا اور میسنجز نہیں پہنچا پاتا ہے پرائیویٹ پارٹ کو کہ وہاں پہ بلٹ کی سرکولیشن کو بڑھانا ہے بلٹ کی سرکولیشن کو امپروو کرنا ہے بلٹ فلو کو بڑھانا ہے تاکہ وہاں کے جو پنس ہیں اس میں بلٹ فل ہو سکے بھر جائے اور وہاں پہ ایریکشن کو اچیو کر لے وہ ایریکشن ہو جائے ایک تو یہ اس کے پیچھے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے میسیجز میں انٹرپشن ہو جاتا ہے اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو سوچ ہے ایکسائٹمنٹ ہے فیلنگ ہے سیکشول فیلنگ ہے وہ بھی ڈسٹاب ہو جاتی ہے وہ بھی پروپر بے میں ورک نہیں کرتی اس وجہ سے بھی یہ پرابلم آتی ہے دوسری ایک جو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ الکوہل زیادہ کنزوم کرتے ہیں الکوہل زیادہ پیتے ہیں وہ لوگ لیتے ہیں ڈرنک کرتے ہیں زیادہ تو ان لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا تیسٹو ایسٹران کا جو لیول ہے وہ ڈگریز ہو جاتا ہے تیسٹو ایسٹران کا لیول ان کا کم ہو جاتا ہے اس وجہ سے بھی ان لوگوں میں ایڈی کی پروپلم آ جاتی ہے اسپیشلی مورننگ ایریکشن ان میں ہوتا نہیں ہے تو ایک دو باتیں دو میجر کاؤز ہو گئے اس کے الکوہل کنزوم کرنے کی وجہ سے یہ دو چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں ان دونوں وجوہات کی بنا پر ان کو ایڈی کی پروپلم آ جاتی ہے ایک تو بات یہ کہ ایڈی ہو گیا ان کو دوسرا یہ کہ اب اس کے ایسوسییٹر سمٹمز کے اگر ہم بات کریں تو سب سے بڑا جو سمٹم ہے وہ ہوتا ہے فرٹلیٹی فرٹلیٹی پروپلمز آ جاتی ہیں اور ان کو انفرٹلیٹی ہو جاتی ہے کیوں ہوتا ہے ایسا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا تیسٹو ایسٹران کو جو لیول ہے وہ ڈگریز ہو جاتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو اس کے کم ہونے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ان کے جو اسپرم کاؤنٹ ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اسپرم کی موٹیلٹی صحیح نہیں رہتی اسپرم کی مورفولوجی گرپل ہو جاتی ہے یا کچھ لوگوں میں آگے چل کر کے جب ایڈوانس سٹیج ہوتی ہے تو اس میں چل کے ان کو آگے چل کر کے نیل اسپرم کاؤنٹ یا پھر ایزو اسپرمیا ڈیولپ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں ان کو کمپلیٹ ایرکٹائل ڈسفنکشن ہو جاتا ہے بہت پریشان ہوتے ہیں پھر وہ لوگ ایزلی اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو پاتا اسپیشلی اگر ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو موڈرن پیتھی میں اس کا کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہے سب سے پہلی چیز اس میں بھی کاؤنسلنگ بہت زیادہ ایمپورٹنس رکھتی ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ کی جائے ان کو پروپر وے میں ساری چیزیں بتائی جائیں ان کو گائیڈنس دی جائے کہ کیسے وہ الکوہل کے کنزمشن کو وہ ریڈیوز کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اور دیرے دیرے کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے اور سب سے جو زیادہ ضروری ہے سب سے زیادہ جو ایمپورٹنس رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو الکوہل کنزمشن ہے الکوہل جو لوگ لے رہے ہیں ڈرنگ جو کر رہے ہیں اس کی جو کانٹیٹی ہے اس کو ریڈیوز کیا جائے پھر دیرے دیرے دیر اس کو ختم کرا جائے چونکہ جب تک وہ بند نہیں کریں گے اس کی کانٹیٹی کو ریڈیوز نہیں کریں گے فریکوینسی کو کم نہیں کریں گے تب تک یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہو سکتی میڈیسن سے کچھ نہیں ہونے والا الکوہل کنزمشن بھی ان کا کم ہونا ہے ختم ہو کرنا ہے بند کرنا ہے ایک بات تو یہ دوسرا یہ ہے کہ مورڈن پیتھی میں کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے تو جیسے کہ میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ بیس ٹریٹمنٹ جو ہے وہ یونانی پیتھی میں ہے یونانی کانسپٹ کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ آپ کو اس میں بہت زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کی مدد کر سکتے ہیں آپ کو صحیح میڈیسن تجویز کر سکتے ہیں پرسکرائب کر سکتے ہیں اور پروپر بے میں اس کا ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے وہ آپ کو اویل کرنا چاہیے اگر اب بات کریں ہم کی اگر ان کو تیسٹو ایسٹرون کا لیویل ان کا جو ہے ڈگریز ہو گیا تیسٹو ایسٹرون کی ڈیفیشنسی ہو گئی جس کی وجہ سے تو ان کو مارنگ ایرکشن نہیں ہو رہا ایک تو یہ پرولم دوسرا یہ کہ ان کا جو ہے اسپم کاؤن کا ایشو آ گیا انفرٹلیٹی ہو گئی کئی سال ہو جاتے ہیں شادی کو ان کے ہاں بچے نہیں ہوتے تو ایسی صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے ملٹیپل ویڈیوز میں ہم آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں ہمارا ایک خاص پروڈکٹ ہے جو کہ اسپم کاؤن کو بڑھانے کے لیے اسپم کی موٹیلٹی کو بڑھانے کے لیے ہم یوز کراتے ہیں ہماری ریسرچ پر بیزد ہے جس کو ہم لوگ اسپموجینک کے نام سے جانتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو اسپموجینک آپ کو ضرور یوز کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ میں اس کے ایکشن کو بڑھانے کے لیے اعتبیر یکٹیٹ کا آپ یوز کر سکتے ہیں جوہر خسیہ کا آپ یوز کر سکتے ہیں لبو بے کلونجی کا یوز کر سکتے ہیں ماجون مغلص جوار والی ہیں یہ اور اسی طریقے سے ایک اور ہماری پریپریشن ہے جس کو ہم نسخہ نمبر 129 کے نام سے جانتے ہیں اس کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ بات آگئی بیچ میں ٹیسٹو ایسٹرون کے کم ہونے کی وجہ سے جو ان کے اسپم کاؤنٹ جو کم ہو رہا ہے یا اسپم کی موٹیلٹی صحیح نہیں ہو رہی ہے یا اسپم کی جو پروگریس سے وہ خراب ہو گئی ہے یا اسی طریقے سے اسپم ان کے نل ہو گئے ہیں تو اس کے ٹریٹمنٹ کے آپشنز کے ہم نے بات کی اس طریقے سے within 3 months ان کے اسپم اکثر جو ہے نارمل ہو جاتے ہیں ایک بات تو یہ دوسری بات اسپم ٹیسٹو ایسٹرون کے لیول کے کم ہونے کی وجہ سے جو ان کو ای ڈی کی پرابلم ہے اسٹرچل ایب نارملیٹی کچھ نہیں ہوئی ساری چیزیں صحیح ہیں صرف اور صرف پروگرم کیا ہے کہ ان کو ایریکشن نہیں ہو رہا ہے تو اب ایسی صورت میں کیا کرنا ہے کہ ان کو ٹیسٹو ایسٹرون کے لیول کو انکریز کرنے کے لیے سیم میڈیسنز جو ہم نے آپ کو ایڈوائز کی ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں خاص طور سے اسپرموڈینک کا اس میں ریزلٹ بہت اچھا ہے وہ آپ یوز کریں دو باتیں ہو گئی تیسری بات یہ کہ اب ان کا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ سرکولیشن کہیں نہ کہیں جو ہے بلڈ کی سپلائی امپیرڈ ہو جاتی ہے جو ہے ڈسٹرپ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں کا جو مسلس ہے اس کی گروت میں ڈسٹرپ آ جاتا ہے اس کی گروت صحیح نہیں ہوتی پروپر وے میں نہیں ہو پاتی تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے ان کا وہ شرنگ ہو جاتا ہے اور وہ سکوڑ جاتا ہے پتلہ پن آ جاتا ہے اس میں اسی طریقے سے جو ان کے تیسٹیکلز ہیں وہ بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں تو اب ایسی صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے تیسٹیکلز کے لیے سیم وہی ٹریٹمنٹ آئے گا جو ہم نے پہلے بتایا ہے آپ کو اور یہ جو پرائیویٹ پارٹ ان کا شرنگ ہو گیا ہے اس کو پھر بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں لوکلی اپلیکیشنز کے لیے کچھ ہمیں تلہ یا پھر روغنیات ویرہ ان کو پرسکرائب کرنا ہے جن کو یوز کر کے وہاں کے سرکولیشن کو وہ امپروو کر سکتے ہیں بلٹ سپلائی کو بڑھا سکتے ہیں اسپیشلی آسابی کمزوری کو دعوی کرنے کے لیے جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں بتایا ہے کہ ماجون فلاصفہ اس کے لیے بہت بیسٹ ٹونک ہے نروائن ٹونک ہے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جنرل جو ٹونک ہے ہمارے ہاں ماجون آرت فرمہ ہے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں سیمن کی کالٹی کے خراب ہونے کی وجہ سے آپ اس میں خرس کشتہ خلائی یا کشتہ خلائی کو ملا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں اسوسیائٹر سنٹمز میں ایک یہ بھی آ سکتا ہے کہ ڈائیجیشن ان کا خراب ہو سکتا ہے ڈائیجیشن ان کا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا ان کو بھوگ نہیں لگے گی بھاریپن رہے گا کمزوری کی وجہ سے ان کو چکر آئیں گے یہ ساری کمپلینٹس اکثر ایسے پیشن کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ ان کے ڈائیجیشن کو امپروف کرنے کے لیے آپ حبوب مقوی میدہ دے سکتے ہیں ماجون مقوی میدہ دے سکتے ہیں جوارج جالی نوز دے سکتے ہیں اگر کانسٹیپیشن ان کو رہتا ہے اسی طریقے سے خرس ملیین رات میں آپ ان کو کھلا سکتے ہیں فیلیچلنز کے شکایت ہوتی ہے خرس الکلی ان کو دے سکتے ہیں ٹیبلٹ لیوو گیس دے سکتے ہیں جگرین سیرپ آپ ان کو دے سکتے ہیں یا پھر جگرینہ کیپسول دے سکتے ہیں میڈی زائم سیرپ آتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں یہ ساری میڈیسنز ہیں جن کا یوز کر کے اس ایسوسییٹڈ سمٹم کو آپ دھور کر سکتے ہیں ان کو ویکنس کی وجہ سے ایریکشن نہیں ہوتا ہے ساری سرکولیشن بھی صحیح ہو گیا ہے آپ نے یہ میڈیسنز یوز کرائیں ان کا سرکولیشن صحیح ہو گیا ہے دھیرے دھیرے ان کو شرنکے سا وہ بھی ختم ہو گیا اب اچھا خاصا ان میں پرائیویٹ پارٹ ہے وہ امپروو ہو گیا ہے صحیح ہو گیا ہے لیکن ایریکشن پھر بھی نہیں ہو رہا ہے اب ایسی طورت میں آپ کو کیا کرنا ہے ان کو ماجون نشات انگیز دینا ہے ماجون شباب آور دینا ہے اس طریقے کی جو میڈیسنز ہوتی ہیں آپ بنشات دینا ہے ان کو ماجون جلالی دے سکتے ہیں آپ اس طریقے کی میڈیسنز آپ ان کو پرسکرائب کرنی ہے تاکہ وہاں پہ ان کے لیے ایک متحرک ہوں حرکت ان کو دیں اسٹومیلیٹ کریں ان کے پرائیویٹ پارٹ کو اور ان کو ایریکشن آنے لگے دیرے دیرے وہ اچھی ہونے لگے گا لیکن سب سے بیسٹ پارٹ جو ہے سب سے ضروری پارٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کیسے اس کے جو کنزمشن ہے الکوہل کا جو ڈرنک ہے اس کے کانٹیڈی کو ریڈیوز کرانا اس کے لیویل کو کم کرانا اور دیرے دیرے اس کو چھڑانا یہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے اس پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے ان کی کانسلنگ ٹائم ٹو ٹائم کرتے رہنا چاہیے ان کو سمجھاتے رہنا چاہیے صحیح گائیڈنس ان کو پروائیڈ کرتے رہنا چاہیے تو اگر اس طرح کی کمپلینٹس ہیں آپ کو تو ہمیشہ میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ آپ خود سے اس طرح کی میڈیسنس ہرگز کسی کے لیے تجویز نہ کریں کسی کو مت دیں ضروری یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پریشانی ہے تو آپ کے نیریس جو سیکشل ڈیسارڈرز ہیں کہ ڈاکٹرز ہیں سیکسولوجسٹ ہیں آپ ان سے کنسل کریے ان کو اپنی پریشانیاں بتائیے وہ آپ کو صحیح رہنمائی کریں گے آپ کو گائیڈنس پروائیڈ کریں گے اگر آپ کے ہاں نہیں ہیں آپ کو کوئی پریشانی ہے اس طرح کی تو ڈسپلے پہ میرا نمبر رہتا ہے اس نمبر پہ واتس اپ پہ آپوائیمنٹ بک کر کے آپ ہم سے کنسل ضرور کریے ایک مرتبہ تو آپ کے ہسٹری لینے کے بعد پھر ہم آپ کے لیے میڈیسنس ایڈوائز کر دیں گے اور اگر آپ کے ہاں میڈیسنس نہیں ملتی ہیں تب بھی کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے بائی کوریئر ہمارے ہاں سے میڈیسنس آل آور انڈیا ڈیلیور کی جاتی ہیں آپ کو ایزلی مل جائیں گے تو آج کیسے ویڈیو میں یہ چوتھے اپیسوڈ تھا ہمارا پانچوہ اپیسوڈ تھا سوری ایریکٹائل ڈسفنکشن کا جس میں ہم نے آپ کو بتایا الکوہل کنزمشن کی وجہ سے لوگوں میں کیا پریشانی آتی ہیں اس کے ایریکٹائل ڈسفنکشن کے ساتھ ساتھ میں اور اس کے ایسوڈیو سیمٹنز کیا آتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کے آپشنز کیا ہیں کس پیتھی میں آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اکورڈنگ ٹو یونانی سسٹم آف میڈیسن اس کے لیے کیا خاص دوائیں ہیں جن کو آپ یوز کر کے اس پریشانی کو دور کر سکتے ہیں بعد آ گئی تھی انفرٹلیٹی کی ٹیسوڈسران کے لیول کے کم ہونے کی وجہ سے اسپم کاؤنٹ کم ہو جاتے ہیں تو ہم نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ کیسے آپ اسپم کاؤنٹ کو انکریز کر سکتے ہیں کیسے بڑھا سکتے ہیں باقی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سیکشوال ڈسورڈس کے جو ڈاکٹر ہیں ان سے کنسل کرنے کے بعد ہی میڈیسنز استعمال کریں آپ خود سے ایسے ہرگز کوئی میڈیسنز نہ لیں تو تھینکیو ویری مچ آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی پھر کل ہم ڈسکس کریں گے کہ اسموکنگ جو لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں سگرٹ نوشی بہت زیادہ جو لوگ کرتے ہیں ان لوگوں میں بھی ایریکٹائل ڈسفنکشن آتا ہے تو اس کے کیا قوزز ہوتے ہیں کیسے وہ کام کرتا ہے کیسے وہ ایریکٹائل ڈسفنکشن کو کریٹ کرتا ہے کسی شخص میں اسی طریقے سے ہم ڈسکس کریں گے کہ اسموکنگ کی وجہ سے دوسرے ایسوسییٹیز سیمٹم ایریکٹائل ڈسفنکشن کے ساتھ ساتھ کیا آتے ہیں جو کی ایریکٹائل ڈسفنکشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں کس پیتھی میں آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کے آپشنز کیا کیا ہیں اور اکورڈنگ ٹو یونانی سسٹم آف میڈیسن آپ کیسے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں کن دباؤں کو یوز کر کے آپ اسموکنگ کی وجہ سے اگر ایڈی کی پرابلم آئی ہے تو کیسے اس کو ریزول کر سکتے ہیں تو کل کی ویڈیو میں ساری ہم چیزیں ڈسکس کریں گے آپ سے آپ کو بتائیں گے تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ یہ جو ایمپورٹن سیریز ہے اس کی ویڈیوز ہیں یہ مس نہ ہونے پائیں آپ کو ڈیلی پیسس پر ملتی رہے ہیں تو تینکیو بیری مچ آج کس ویڈیو میں اتنا ہی کل ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم